دیدی کے پتھر باز دلنا کیجئے آپ کشمیر کی تصویر اس تصویر کو بھول جانا ہی بہتر ہے ویسے اب کشمیر میں پتھر بازی پرانے دنوں کی بات ہے لیکن یہ وائرس جو اب کیا بنگال میں پہنچ گیا ہے پتھر بازی کی اسی تصویر کو کشمیر بھی بھول چکا ہے لیکن کشمیر کا یہ پتھر بازی والا وائرس اب پشم بنگال پہنچ چکا ہے کیا پشم بنگال میں آج جے پی نڈڈا کے کافلے پر زبردست پتھرا ہوا کلاش ویجے ورگے کا ہاتھ فیکچر ہو گیا ہے کئی بڑے نیتاؤں کو چوٹے آئیے کولکتا سے صرف پیسٹ کلومیٹر دور ڈائمنڈ ہاربر یہ شہر پشم بنگال کے ساؤٹ چوبیس پرگنا زلے میں پڑتا ہے اسی جگہ پر بی جے پی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈڈا کے کافلے پر پتھرا ہوا اس پتھرا ہوا کے پیچھے کی پوری کہانی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ اس تصویر کو دھیان سے دیکھئے یہ تصویر ڈائمنڈ ہاربر کے شیرہ کول موڑ کی ہے اور تصویر میں دکھ رہا ہے کہ دو گاریاں سڑک سے گزر رہی ہیں یہ دراصل جے پی نڈڈا کا کافلہ ہے اور سڑک کے دونوں اور بھیڑ ہیں اس بھیڑ میں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بی جے پی کا جھنڈا ہے جبکہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں ٹڑمول کانگریس کا جھنڈا ہے یعنی یہ لوگ ٹی ایم سی کے کارکرتا لگ رہی ہیں موقع پر پولیس بھی لگی ہے لیکن پولیس کی موجودگی کے بیچ ایک بڑی سی ایٹ جے پی نڈڈا کی گاڑی پر پھیکی جاتی ہے یہ دیکھئے یہی ہے وہ ایٹ اب اسی ویڈیو کو آپ اگلے 20 سیکنڈ تک انکٹ دیکھئے اور صرف آواز پر غور کیجئے ایک دو تین چار پانچ چھے یعنی اس ویڈیو میں صرف 20 سیکنڈ کے دوران ہی آپ کو چھے بار کچھ الگ سی آواز سنائی پڑی ہوگی یہ الگ سی آواز پتھراو کی ہے یہ ویڈیو بی جے پی کے مہا سچیف کیلاش ویجیورگیا نے ٹوٹر پر شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی ایٹ اور پتھر جے پی نڈڈا کے قافلے پر پھیکے گئے قافلے میں جے پی نڈڈا بھی تھے اور بی جے پی کے مہا سچیف کیلاش ویجیورگیا بھی جس وقت یہ پتھر بازی ہو رہی تھی زی میڈیا ریپورٹر پوجہ مہتا وہی موجود تھی بی جے پی کے مطابق پتھر بازوں کے نشانے پر جے پی نڈڈا تھے اگر جے پی نڈڈا بولٹ پروف گاڑی میں نہیں ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ کیلاش ویجیورگیا کی طرح وہ بھی غیل ہوتے کوئی گاہی نہیں چھوٹی جس پر اٹیک نہیں ہوا ہے یہ کھنڈا راست جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اس کو نشکو نابو کرنا ہے اور فرزہ تنکو سے آپ کو چلانا ہے راج اکتا کے حد ہے یہ بنگال میں کیا کسی راجیتک دل کے راستیت دکھش کا اس پرکار سواغت ہوتا ہے کیا جنتہ اس دشا میں نرنے کرے یہ کیلاش ویجیورگیا کی گاڑی ہے اس گاڑی کا حال دیکھ لیجئے اس گاڑی میں جتنے لوگ تھے سب کو چھوٹ لگی ڈرائیور نے پتھر بازی کے دوران گاڑی روکی نہیں نہیں تو اور زیادہ نقصان ہو سکتا کیلاش ویجیورگیا کی ڈرائیور نتائے سے زی میڈیا ریپورٹر پوجا مہتا نے بات کی ساہب یہاں بیٹھا تھا ساہب کو اتنا دور پتھر مارا سیسا توڑ کے ساہب کو ہاتھ میں پورا چوٹ آیا وہ بجاور سے چوٹ آیا ہمارا سامنے مارا سیسا دیکھے نا اسے بعد دانتر اتنا بڑا پتھر مارا سیسا پھوڑ کے مارا اتنا دور لگا ابھی بوجھو پیان پولیس نہیں تھی اس میں پولیس تو لگتھے پولیس پہلے یہ پولیس تو ہیانا کھاڑا تھا شکورد والا بجے پی کا آروب ہے کہ ترڑمول کانگریس کے کارکرتاؤں نے پتھر بازی کی صرف پتھر بازی ہی نہیں بلکہ بجے پی کارکرتاؤں کو گھیر کر مارنے کی کوشش بھی ہوئی یہ تصویر دیکھئے بجے پی کے کارکرتاؤں کو کیسے گھیر کر پیٹا جا رہا ہے بجے پی کا کارکرتاؤں بائک پر ہے اور ترڑمول کانگریس کے کارکرتاؤں نے اس کی پٹھائی کی پسچے مانگال میں ہنسا کی یہ تصویریں ڈرانے والی ہیں گری منتری امیت شاہ سے لے کر ڈرانے والی ہیں سب نے پسچے مانگال میں ہوئی اس باردات کی نندہ کی اور جب پسچے مانگال کی مکھے منتری ممتا بینر جی سے جواب مانگا گیا تو انہوں نے کیا کہا یہ بھی سنوڈیجی تو کیا ممتا بینر جی یہ کہنا چاہتی ہے کہ تی ایم سی کے کارکرتاؤں کا یہ پتھرہ ایک بدلہ ہے کیا ممتا نے دلی کا بدلہ ڈائیمنڈ ہاربر میں ایٹ سے لیا ہے ڈائیمنڈ ہاربر سے پوجا مہتا زی میڈیا سوال یہ ہے کہ حملہ ہو کیسے کیا مطلب اتنا بڑا حملہ لاتھی ڈنڈے روڈ ہتھیار لے کر یہ لوگ کون تھے بی جی پی کیا رہی ہے ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں تھے ٹی ایم سی کی طرف سے کہا جا رہا ہے ممتا بینر جی کیا رہی ہے دراصل بی جی پی فیک نیوز پھیل آ رہی ہے لیکن سوال تو اٹھتا ہے نا دیشت میں کہ اتنا بڑا حملہ ہو کیسے کیا اچانک ہوا یا پھر یہ پوری طریقے سے پری پلانڈ اٹیک تھا ممتا راج میں پتھر بازی کی اس گھٹنا کو صرف جی پی نڈا یا کیلاش ویجیورگیہ کی نظر سے مت دیکھئے اسے ایسے دیکھئے کہ جس پارٹی کی کیندر میں سرکار ہے اس پارٹی کے راشتری ادھیاکش کے کافلے پر حملہ ہو جانا کیا ایسا اچانک ہوا ہوگا پسٹی منگال کے ڈائمنڈ ہاربر میں جہاں بیجے پی ادھیکش کے کافلے پر پتھراب ہوا وہاں پولیس موجود تھی لیکن پتھر بازی ہوتی رہی دیکھا دیں کہ ڈائمنڈ ہاربر ممتا برنر جی کے بھتیجے اب شیق برنر جی کا سنسدی علاقہ ہے اور بودھوار کو بھوانی پور میں یعنی ممتا کے گڑھ میں جس طرح سے جی پی نڈا کی ریلی کو سمرتن ملا تھا اس سے ٹی ایم سی پریشان تھی بیجے پی کے مطابق راتوں رات پلان بنا کہ ڈائمنڈ ہاربر میں بیجے پی کے کافلے کو کسی بھی قیمت پر روکا جائے بنگال بیجے پی یونٹ کے ادھیکش دلیپ گھوش نے جی پی نڈا کی سرکشہ میں چوک کے بارے میں ستھانیے پرشاسن سے لے کر کیندری اگری منترالے کو بھی چٹھی لکھی لیکن کچھ ہی دیر بعد جو تصویر آئی وہ یہی بتا رہی تھی کہ پولیس کی موجودگی صرف نام بھر کے لیے تھی پشم بنگال میں ٹی ایم سی کی باخلاہت کی بڑی وجہ ہے راجے میں بیجے پی کا بڑھتا قد لوگ سبحہ چناؤ 2019 میں بیجے پی کو 40% سے زیادہ ووٹ ملے اور 18 سیٹے میں جبکہ 2014 میں صرف 17% سیٹ اور دو لوگ سبحہ سیٹے ہی ملی تھے وہیں پنچائت چناؤ میں بھی ٹی ایم سی کو ٹکر دینے والی پارٹی بیجے پی ہی رہے ممتہ بنرجی کو لگتا ہے کہ اگر لوگ سبحہ چناؤ کی طرح اگلے سال ہونے والے ویدھان سبحہ چناؤ کے بھی نتیجے رہے تو پھر پسچ مانگال میں سکتہ پریورتن کا بیجے پی کا نارا سچ ثابت ہو سکتا ہے جو ممتہ جی کا بنگال ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا وہ بنگال نہیں ہے بنگال وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں بی جی پی کی اور سے یہ کہا گیا کہ یہ جو اٹیک ہے اترینومل کانگریس کی طرف سے جو کیا گیا آج کانوائی پر وہ ایک پری پلانڈ اٹیک تھا اور نیتا مکل روئی نے راشترپتی ساشن کی مانگ کی ہے ڈرمن ہاربر سے کیامیرہ پسن دیبا شیش بوٹو بیل کے ساتھ پوجا میتا زین میڈیا کیلاش ویجی ورگے کہہ رہے تھے مجھے لگنی رہتا کہ آج میں بچ پاؤں گا بال بال بچ گئے جی پی نڈا بال بال بچے کیلاش ویجی ورگے ان کے ہارٹ ٹو گیا مکل روئے کو چوٹے آئی ہیں بی جی پی نیتا دراصل راجنیتک ہتیاؤں کا دور یا اس کا گراف آپ کو دیکھنا چاہیے ممتہ راج میں انسی آر بی کے آکڑیں جو میں ڈیٹا آپ کو دینے جا رہا ہوں انسی آر بی کے مطابق ممتہ راج میں یعنی کے سال دوہزار گیرہ سے کیسے راجنیتک ہتیاؤں ہوئی ہیں اڑتیس لوگوں کی ہتیاؤں صرف دوہزار گیرہ میں دوہزار گیرہ دوہزار بارہ اڑتیس لوگوں کی ہتیاؤں یہ پولٹیکل پولٹیکل کیلنز ہیں راجنیتک ہتیاؤں ہیں دوہزار تیرہ چھبیس اس کے علاوہ دوہزار چودہ دس لوگوں کی ہتیاؤں دوہزار اٹھارہ بارہ لوگوں کی ہتیاؤں یہ صرف راجنیتک حتی آئے ہیں 2019 12 لوگوں کی حتی آئے ہوئے حالانکہ بی جے پی کے مطابق یہ آکڑا اور بڑا ہے یہ جو فگرز ہیں یہ انسی آر بی کے فگرز میں ٹی وی سکرین پر ہے لیکن بی جے پی کے مطابق 2013 سے 2020 تھا کیونکہ سات سال میں سو سے زیادہ بی جے پی کارے کرتاؤں کی حتی آئے ہوئی ہے ایڈمنیسٹریشن میں نے پہلے کہا کولیپس کر چکا ہے ہمارے ملے دیوینرناتھ رے بپی گھوش پورن چندر داس گاؤتم پاتر سدرشن پرمانک شیک لیاکت گنیش روی شمبارو برمن دیپک منڈل منیش شکلا یہ سب پچھلے دو مہینے میں ان کا مرڈر ہوا ہے in the past two months میں نے صرف آپ کے سامنے ساتھ آپ نام گرائے ایسی سنکھیا اور شنکھلا 130 کی یہ بنگال کے سبھتا اور راجنے تک سبھتا کی کہا سوچک ہے کیا اور بی جے پی سوال پوچھ لیا کہ ہرا نہیں سکتے تو کیا ہٹا دیں گے راستے سے بی جے پی اندر جے پی نڈر نے ممتہ سرکار سے کہا ہے کہ وہاں عراجکتہ کا محول ہے اور لوگتانترک سمبات کے لیے وہاں پر کچھ جگہ ہی نہیں تک سبھتا ہے کہ یہاں لولیسنس ہے آراجکتہ ہے آس اہشنیتہ ہے انٹولرنس ہے اور پولٹیکل ڈیبیٹ کے لیے کوئی بھی ستھان نہیں ہے بنگال جو وچاروں کے آدان پردان کے لیے جانا جاتا رہا بنگال جس نے دیش اور دنیا کو درشتی دی ہے بنگال جہاں جنہوں نے وچاروں سے دنیا کو جیتا ہے جہاں سوامی ویویکا نند نے اپنے وچاروں سے دنیا کو جیتا ہے جہاں ہمارے شریہ عربندوں نے اپنے وچاروں سے دنیا کو جیتا ہے اس بنگال میں آج ممتہ سرکار نے جس طریقے سے راجنیتی گھٹنا کرم چلا رہی ہیں وہ پرجا تنتر کے لیے اتینت گھا تک it is detrimental to the Indian democracy آج ہمارے آٹھ بچے ہوسپٹل میں ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ ان بچوں کے ساتھ ہے وہ بنگال کے بچے اور ان بچوں کے ساتھ تیہ زندگی کھڑے رہیں گے جن کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے آج آپ میرے بولٹ پروف ویہیکل پر دیکھ سکتے ہیں باہر کے وینڈ سکرین میں the impact of the brick it was because of بولٹ پروف ویہیکل that I was saved but کہلاش جی کی کا بایا ہاتھ fracture بھی ہوا اور جس طریقے سے ان کی کاری کو آپ دیکھئے کوئی شیشہ نہیں بچائے پترکار ہمارے ساتھ تھے دے مصطف شیئی سر پوچا فرم زی نیوز سر ہم نے پہلے دیکھا ہے آپ کی پارٹی میں نیتا جو ہے ایک وشہ پر کافی ڈیوائیڈڈ ہے وہ وشہ ہے پریسیڈنس رول ان بنگال آج کے موجودہ پریستیتی کو مدی نظر رکھتے ہوئے کیا آپ پریسیڈنس رول کی مانگ کرتے ہیں دیکھئے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ ویچار میں کوئی لوگ اس کو اس کو ایکسپریس کر دیتے ہیں سینٹیمنٹس تو یہ ہیں کہ یہاں لولیسنس ہے سینٹیمنٹس تو یہ ہیں کہ یہاں کا ایڈنسٹریشن کرمبل ڈاؤن کر گیا ہے اس لئے لوگ کہہ دیں کہ پریسیڈنس رول لگنا چاہیے وہ باتا لگے لیکن میں میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ ہم پریسیڈانترک طریقے سے ہی آگے بڑھتے ہیں اس لئے ڈیموکرٹک ایتھوز کو ہم گھیان میں رکھتے ہیں which ممتا جی does not keep جی پی نڈڈا کہہ رہے میں بچ گیا کیونکہ میرے پاس بولیٹ پروف گاڑی تھی لیکن کلاش ویجی ورگیہ کے ہاتھ میں چوٹ آئی ہو ان کے ایک ہاتھ بائیہ ہاتھ فریکچر ہو گیا ہے کلاش ویجی ورگیہ ان سے میں نے بات کی تھی تھوڑے در پہلے آپ کو سننا چاہیے جن پر اٹیک ہوا ان سے بات کی تھی کلاش ویجی ورگیہ ردان منتری جی جن پیسہ بھیجا تھا وہ بھی ان کے پاک سننا چاہیے نہ ان کو چاوال ملے نہ ان کو تریپال ملا تو ہم نے ایک سممیلن ان کا بلایا تھا یہاں پر اس سممیلن میں ہم لوگ جا رہے تھے پرشاشن کو سوچنا تھی راج کے گرہ منتری کو سوچنا تھی گرہ وم سیکرٹری کو سوچنا تھی کہ ہم جانے والے ہیں جب کل شام کو امپورٹ بھی آیا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ پردرشن کرنے والے ہیں فیر ہم نے رات کو ریمائنڈر کیا کہ راشتری ادھیکشے جا رہے ہیں جرا کانونوں کے بیوستان ٹھیک رہے ہیں آپ چنتہ کیجئے پر مجھے لگتا کی اتنی زیادہ چنتہ کی انہوں نے کہ پورے رستے میں درزلی سے لوگ پتھراؤ کرتے رہے جھنڈے دکھاتے رہے پولیس کے سامنے انہوں نے جس طریقے سے گاڑیاں پھوڑی ہیں ہم سب لوگ ایک سکنگی سے لگا تھا کہ سکنگی آج بچ کے جائیں گے کیونکہ سب ہتھیاروں سے لے س لوگ پولیس کے سامنے وہاں پر ہتھیار دکھا رہے تھے پتھراؤ کر رہے تھے پولیس کی موجودگی آپ ویڈیو دیکھیں گے پولیس کی موجودگی میں لوگ پتھر مار رہے ہیں میں نے وہ ویڈیو بھی میں نے ٹویٹ کیا ہے پولیس کھڑیے ان کے سامنے پتھر مار رہے ہیں ہم آندولان کرنے تو ہم پہ پلیٹ گن چلائی جاتی ہے اور دیئر گیس چھوڑے جاتی ہے لاتھی چان کے سکتہ پر ٹی ایمٹی کی گوشے اگر ہم پہ حملہ کریں تو پولیس کھڑی رہتی ہے یہ بانگال کی پولیس کا چریتر ہے اس سے میں سمجھتا ہوں پورا بانگال آج پوری دنیا کے اندر بہت ہی اپمانیت ہو آئے اور بانگال کی یہ سنسکرتی نہیں ہوتی کہ ایک ستہ دھاری دل کے راشتری اتھیک شکر آئے تو اس کا اس پر قرصہ آئے ان کے ایٹ پرسنٹ پورکٹ جو ابھی ہم کاریکرم کر رہے ہیں ہماری سماؤے بینا سمسادوں کے اور بڑی بھیڑ آ رہی ہے اور ممتا جی کی سرکار پوری کوشش کرتی ہے تو بھی لوگ نہیں آتے اس گھوڑا ہاتھ میں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے جمین فسرگ گئی اور وہ اس گھوڑا ہاتھ میں وہ بھتیجے دونوں مل کر پورے پردیس مراج اکتہ فیلان رہی ہے دیکھیں مہا کے ویدھایک شوکت مولا جو کی مائک پکھڑے ہو کر لوگوں کو بڑھکا رہے تھے اس کے ویڈیو ہمارے پاس سے وہ سارے پتھراؤ کرنے والے لوگ جو ٹی ایم سے کے ہاتھ میں جھنڈے لے کے پتھراؤ کر رہے تھے وہ بھی شاید ہماری دوبارہ پیارجوت ہوں گے اب اس سے بڑا جھوٹ کوئی بول سکتا میں سمجھتا ہوگی آپ تو بہت منجے ہوئے پتھرکار ہیں آپ خود یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی پھوڑی ہمارے پیچھے پتھرکار آ رہے تھے پتھرکاروں کی گاڑیاں ہی پھوڑی ہیں بہت سارے پانچھے پتھرکاروں کی گاڑیاں پھوڑی ہیں مطلب جی پی نڈا بچ گئے کیونکہ ان کے پاس بولٹ پروف گاڑی تھی کھلاج فیجے برگے کے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا چاروں طرف سے مکل ہوئے زخمی ہوئے ہیں اور ابھی تو شروعات ہے فائزر کے ویکسین سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کو فلحال گمبیر نہیں مانا جا رہا ہے کیونکہ کسی بھی دوا یا پھر ویکسین کے کچھ سامانے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے جاتے رہے ہیں بھارت میں ویکسین وطرن کی تیاریاں بھی یدھ اسطر پر چل رہے ہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ سال دوزار اکیس کے شروعاتی ہفتوں میں ویکسین کو اپروول مل جائے گا اور ایسے میں ہر راجے اس کے رکھ رکھاو کی تیاری میں جھٹا ہوا ہے گجرات میں الگ الگ زلوں میں ویکسین کے لیے کولڈ سٹوریج بنائے جا رہے ہیں گجرات کے راجکوٹ صورت اہمد آباد اور وڈودھرا ان چاروں تصویروں کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کورونا ویکسین کے آنے میں دیری نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ان کے رکھ رکھاو کی تیاری لگ بھگ پوری ہو گئی پہلی تصویر صورت کی ہے جہاں کورونا ویکسین کو رکھنے کے لیے خاص تیاری کی گئی ہے بڑے بڑے ڈی فریزر کا سٹ اپ لگایا گیا ہے جس سے وہی تاپمان مینج کیا جا سکے جو ویکسین کے لیے ضروری ہے صورت کے کولڈ سٹوریج میں تیاریوں کو جائزہ موقع پر پہنچ کر خود ادھکاریوں نے لیا سورت مینسپل کورپوریشن سمپور نا ریتے سوشجے بنے اینی تمام تیاری او ساتھ سورت آگل ودی رہیو چھے جتی کارینے ایک پن کشان ویرث نا جائی اینے ستوارے سورت نا ویکسینیشن نا لاب ملوانو شروع تھائی اینی پورو تیاری روپے دوسری تصویر اہمداباد کی ہے یہاں سٹوریج سینٹر میں ویکسین کیسے رکھی جائے گی تاپمان کیسے مینٹین ہوگا اس کا پورا دھیان رکھا جا رہا ہے ساتھی یہاں پر کئی زلوں کے لیے ویکسین کو سٹور کیا جانا ہے اور وہاں تک پہنچانے کا پلان بھی تیار کر لیا گیا ہے اس میں کہیں کمی نہ رہ جائے اس کے لیے ڈیپ فریزر کی سنخیہ کو وہ بڑھایا گیا ہے بڑودرا میں بھی راجی سرکار کے نردیشوں کے مطابق ویکسین سٹوریج کے سبھی ماپ دنڈوں کا پالن کیا جا رہا ہے دراصل یہ پوری تیاری کیندر سرکار کے ویکسین کی دشاں میں ایک قدم آگے بڑھانے کے ساتھ ہی تیز کر دی گئی ہے ویکسین اس سال کے انت میں یا سال 2021 کے شروعاتی ہفتوں میں آ سکتی ہے اسی لیے ابھی سے ہی دیش بھر میں گھر گھر جا کر سروے بھی ہونے لگیں کہ سروے کے تحت لوگوں کی پہچان کی جا رہی ہے جنہیں ٹیکہ آنے کے بعد پہلی ڈوز دی جائے اس میں 50 ورش یا اس سے ادھک آئیو کی لوگ شامل تھے سرکاری سوطروں کے مطابق ویبھن راجیوں میں گھر گھر جا کر سروے شروع ہو چکا ہے گجرات میں 10 سے 13 دسمبر کے بیچ سروے ہونا ہے سبھی نگر آئیوکتوں اور زلہ کلیکٹروں کو ویکسین کو لے کر خاص نردیش دیے گئے ہیں انہیں ویکسین کسے پہلے دینی ہے اس کی سوچی تیار رکھنے کے لیے کہا گیا ہے مہاراشت روپے ویکسین کے سٹوریج کے لیے ایک پراتوک سواستے کے اندر کے ہال کو ہی کولڈ سٹوریج میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے پوری بیلڈنگ کے تین فلور کے الگ دیوستہ بنائی جانے گی ممبئی کے کانجور مار کی یہ وہی عمارت ہے جہاں پر کورونا کی ویکسین کے رکھ رکھاو کے انتظام کیے جا رہے ہیں اس بڑے سے ہال میں ابھی تک پراتھمک چکت ساکیندر چل رہا تھا لیکن اس کو کورونا ویکسین کے لیے کولڈ سٹوریج میں تبدیل کیا جا رہا ہے اس عمارت کے تین فلور کو کولڈ سٹوریج بنایا جائے گا یہاں کورونا کی ویکسین کو سٹور کیا جانا ہے ممبئی کے کانجور مارک پر علاقے کا یہ بی ایم سی کی عمارت ہے اس عمارت کو ویکسین کولڈ سٹوریج کے طور پر تبدیل کیا جائے گا فلحال جس کھڑکیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں انہیں بند کر دیا جائے گا یہاں دو ڈگری سے آٹھ ڈگری تاپمان کو پوری طرح سے سنچاریت کیا جائے گا یعنی اس پورے ہال کی جو تاپمان چھمتا ہے مہاراشتر کے الگ الگ حصوں میں ویکسین کے لیے ویشیش کولڈ سٹوریج بنایا جا رہے ہیں کیندر کے نردیشوں کے باد سے سبھی راجیاں اسی کی تیاریوں میں جھٹے ہیں کانجور مارد میں بنایا جا رہے اس ویکسین کولڈ سٹوریج میں ایسی ویوستہ کی جا رہی ہے جس سے اس کے اندر کا تاپمان ہر سمیں دو ڈگری سے لے کر آٹھ ڈگری کے بیچ رہے اس کے لیے یہاں پر سور ارجہ اپکرن بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ بجلی کی سمسیاں نہ پیدا ہو اس عمارت کو خالی کر لیا جائے گا تین منجلو تک یہاں ویکسین رکھا جائے گا اور اس ویکسین کو ہی الگ الگ سمیں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا ویکسین کے رکھ رکھاو کے لیے انفرسٹرکچر پر کام تو ہو ہی رہا ہے اس کے لیے ویکسین کے ڈسٹریبیوشن کو لے کر بھی خاص ٹریننگ کی تیاری کی جا رہی ہے مہاراشتر میں ویکسین کولڈ سٹوریج کا کام دسمبر کے ینت میں پورا کرنے کی کوشش ہے تاکہ جنوری کے پہلے ہفتے میں وہ پوری طرح سے چالو حالت میں آ سکے شاسن نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ بے حج جل یعنی یدھستر پر اس ساری تیاریاں پوری کر دی جائیں گی اور جنوری سے پوری طرح سے آپریشنل ہو جائے گا یعنی یہ کہا گیا ہے کہ دسمبر کے اندیب سپتہ میں اسے اس کا ٹرائل لے لیا جائے گا اور پرثم سپتہ یعنی جنوری کے پہلے سپتہ سے اسے آپریشنل کر لیا جائے گا تب تک مہاراشتر میں جتنے ویکسین ہیں وہ بھی پہنچنے کی امید ہے بیہار کی راجدھانی پٹنا کورونا ویکسین کے لیے تیار ہو رہی ہے دوہزار اکیس کے شروعاتی دنوں میں ویکسین آنے کی سمبھاونا ہے ایسے میں کیندر سرکار نے راجیوں کو ویکسین کے رکھ رکھاو کے لیے تیاری کرنے کو کہا ہے بیہار سرکار بھی اپنے اسطر پر تیاری کر رہی ہے یہاں پہ پندرہ لاکھ جو ٹیکہ ہے اس کے رکھنے کی ویوستہ ہے اور واقعین کولر جو ہے یہاں پہ پندرہ لاکھ ٹیکہ رکھے جاتے ہیں اس ویکسین کو رکھنے کے لیے اور بیوستہ یہاں پہ کی جاری ہے یعنی اکیس لاکھ ویکسین جو ہے یہاں پہ رکھنے کی ویوستہ مکمل کی جاری ہے اور یہاں پہ جو اسٹوریج ہوگا جو نیت تاپمان ہے اس تاپمان پہ یہاں پہ ویکسین رکھے جائیں گے بیہار سواستی ویبھاگ نے ہر راججی اور بلوک ستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں ویکسین کے لیے الگ کولڈ سٹوریج بنانے کے علاوہ موجودہ ویکسین سٹوریج کو بھی اپگریڈ کیا جا رہا ہے بیہار میں دس ریجنل ویکسین سٹور ہیں 38 زلہ ویکسین سٹور ہیں 625 کولڈ چین پوائنٹ بنائے گئے پورے دیش میں سب سے بڑا ویکسین ہاؤس سینٹر ہے اتنا بڑا سیدھی کسی اسٹیٹ میں ہے اور ہمارے پاس چھمتا ہے کہ 15 لاکھ ویکسین کو ہم ایک ساتھے سٹوریج کر سکتے ہیں اور ایک شمتہ کے اندر دو اور ہمارا ویکسین بنے گا ویکسین کے سٹوریج کو لے کر ہو رہی تیاریوں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دسمبر ختم ہوتے ہوتے ویکسین کے لیے پریعاپت سٹوریج کی ویوستہ کر لی جائے گی کول چین کے سسٹم کے لیے بھی جو ابھی ہم لوگوں کے پاس اپکرل اپلپ نہیں ہو سکتا ہے اس کی سنکھیا بڑھانی پڑے اس میں کچھ نئے چیزوں کو لانا پڑے جو ہمارے پاس پرسکچت کرمی ہیں ان کی بھی سنکھیا بڑھانی ہوگی لگتار اس بات کے سنکیت مل رہے ہیں کہ ویکسین کو پہلے سواستے کرمیوں پھر بزرگوں اور فرنٹ لائن ورکرز کو دیا جانا ہے اس کو لے کر راج جی کے سبھی ہاسپٹل نرسنگ ہوم اور سواستے کیندر کے کرمیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے پٹنا سے رجنیش کی ریپورٹ زی میڈیا موسیقی